اسلام علیکم ویری گوڈ مورننگ ٹو آل جی آیا نو کیسے ہیں آپ سب لوگ اس وقت بج رہے ہیں صبح کے ساڑھے پانچ اور یہاں پہ فل جو ہے کچن گرم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں بچوں کو جو بس ہے وہ بہت جلدی آجاتی ہے دوبائی کے ٹرافک کا یہاں کے رہنے والے لوگوں کو پتا ہوگا بس اس بھی جلدی آتی ہیں سکول چاہے آٹھ بجے لگتا ہے لیکن بہت ارلی نکلنا پڑتا ہے بچوں کو تو میرے بچوں کی بس بھی سکس فورٹی پہ آتی ہے تو مجھے ایک گھنڈا پہلے ہی کچن میں آنا پڑتا ہوں ان کے لنچ کی تیاری ان کے ناشتے کی ویسے تو کچھ ناشتہ کرتے نہیں ہیں سب بچے اور سب بچوں والی ماں پریشان ہوں گی تو ہر کردائی مسئلہ ہے بچے جو ہیں نخرے انہیں گھر دینے کے کیدسی ہے بس یہ میں بادام چھیل رہی ہوں ان کے لیے کہ صبح صبح تھوڑے سے بادام کھا لیں گے لیکن چھیل بھی لوں گی موقعی سوکی ہوکے لیکن انہیں جو میں کھانا ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے تو ہزبن پہلے ہی جا چکے ہیں وہ ساڑھے چھے بجے نکل جاتے ہیں ان کا ناشتہ میں نے بنا کے ان کو دے دیا ہے اور لنچ بھی ان کا دے دیا ہے اور اب میں بچوں کا لنچ بنا رہی ہوں لنچ میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ روزانہ بچوں کو کیا دیں آپ بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ بچوں کو کیا لنچ میں دیتے ہیں تو میں آئی دے رہی ہیں نگٹس تنال کیچپ ویسے آئی ڈونٹ لائک نگٹس مجھے بلکل بھی یہ پسان نہیں ہے میں نے بڑی دفعہ بچوں کو گھر میں بنا کے دیا ہے ٹرائے کیا ہے لیکن اوہی نا گاند بلا جدو تک نہ کھان بچے نو سکون نہیں آندا فروزن چیزیں کھانا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جیسے فروزن چیزیں کھانا نا پوائزہ نا بچوں کے لیے لیکن پھر بھی کیا کریں مجبوری ہے بچے کھاتے نہیں گھر کی چیزیں اور اس کی باٹر رکھ دی ساتھ اور ایسے ہی میں نے موسیٰ کا بھی کیا لنچ اور اس نے ساتھ دوسرا جوس لیا اورنج والا اپنی اپنی پساند ہے سارے اندھی کی کر سکنے آج کل تھے بچے سن دے نہیں کیسے دی میرا خیال ہے کہ ہر ماں کا یہ مسئلہ ہوگا ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلڈی چیز بس چلی جائے میں نے بادام چھیل کے رکھے میں ساتھ میں انڈا بوائل کر رہی ہوں دودھ بھی گرم کر رہی ہوں لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ کھا کے جائیں گے یہ ہو گیا لنچ تیار اور یہ میں نے ناشتہ لاکے رکھ دیا ہے دودھ انڈا اور بادام لیکن فل موڈ ہے کہ سکپ کر دیں کسی طرح دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں بس اے اس لئے او او چیز یاد آئے گی نا جری راتی نہیں یاد ہوئے گی اے بھی رکھنا ہے تو او بھی رکھنا ہے کوئی نوٹ بک کہیں پڑی ہے کوئی کہیں پڑی ہے اتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو بیک پیک کر لیا کرو اس وقت جلدی ہوتی ہے لیکن یہی مسئلہ ہے بچوں کا کہ اصل میں ناشتے سے بچ رہی ہوتے ہیں شاید آپ میرے سیگری کریں گے ناشتہ کرنے سے بچ رہی ہوتے ہیں کہ کسی طرح نہ ناشتہ کرنے کا ٹائم گزر جائے بس آجائے اور ہم نکل جائیں بس ناشتے سے بچ جائیں بس چلتے پھرتے جو ایک آدھی چیز موہ میں ڈال دوں وہ ڈال دوں یہ بیٹی کا بھی یہی حال ہے کچھ نہیں کھائیں گے بس اور وہی بات ہوئی ناشتہ وہی پہ پڑا ہے بس آگئی ہے اور چلیں اللہ دے سپرد بس اب سکول جا کے شاید ٹیچر کے ڈر سے ہی کچھ کھا لیں سارے بچوں کو یہی حال ہے بس اس بات سے پریشانی ہوتی ہے کہ بچے خالی پیٹ جاتے ہیں اور اب میں اپنے ناشتے کی تیاری کروں گی اور سب کو بھیج کے اس وقت میں تقریباً ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں اور اب میں اپنے ناشتے کی تیاری کروں گی اپنے ناشتے میں میں بنا رہی ہوں اوٹس اور اس کی ساتھ میں بناوں گی چائے اور انڈا میں نے بچوں کے ساتھ ہی بوائل کر لیا تھا دوبارہ نہیں بوائل کروں گی اب تو اوٹس انڈا اور چائے میں کھاؤں گی ہیلڈی ناشتہ کریں گے آج ہیلڈی ناشتہ عورتوں کو وہی مسئلہ جی ویڈ بہت ہو جائے گا ویڈ بہت ہو جائے گا موٹے نہ ہو جائیے آئی فگر سانو کھان نہیں دیں دی بس جو کھانا تھا کھا لیاں بچپن میں ہونکی کھانا ہے تو چائے بنا رہی ہوں میں چائے کا بغیر گزارا نہیں ہوتا مجھے تو چائے اتنی مطلب اگر میں صبح کے ٹائم چائے نہ پیوں تو میرا جو نہ سر وہ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کس کس میری بہن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے میرے نل بھی شیئر کریا جائے تو یہ اوٹس کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ دودھ رکھا اوپر اور دو سے ڈھائی ٹیبل سپون جو ہے نا اندازہ نل یہ سی تپاہ لینے لیکن اگر آپ میر کر کے جانا ڈالنا چاہیں تو دو سے تین کھانے کی چمچ دو ڈھائی کھانے کی چمچ اچھا اس کو اگر آپ ایسے ہاتھ سے تھوڑا میش کر لیں گے نا تو یہ بہت جلدی بن جائیں گے ورنہ اس کو آپ کو دودھ میں ڈالنے کے بعد چمچ ایسے 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 میش کرنا پڑے گا بہت ہی ٹائم لگ جائے گا کوٹائی لانا پہے گا تو یہ آسان طریقہ اس کو ایسے پاودر سا بنا لیں اور اندر ڈال دیں گے جب وائل آئے گا اچھا اوٹس آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اگر اس کو آپ ایک چمچ اوٹس کو دودھ میں ڈال کے لگائیں ایک دفعہ ہفتے میں اور ایک دفعہ دہی میں ڈال کے لگائیں آپ دیکھیں اگر آپ کی سکن کیسے زبردست ہو جائے گی سکن میں شائن آئے گی آپ کی یہ بہت ہی اچھا ایک نہ ٹوٹکا بھی میں نے آج یہ تھا ٹوٹکا میں تو انہیں دے دیتا ہے ٹال یہاں خیر میں تو آپ کو پتہ ہے مزاگ تو کرتی رہتی ہوں اسی اوٹ سے چکھول ہلتی کم کرنے لگیا ہے چینی بلکل نہیں پانی میں تو چینی نہیں ڈالتی چینی سے بھی جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں میں ڈالوں گی اس میں خجوریں اگر آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں چینی ڈال لیں شہد پانا چاہتے ہیں شہد پالو لیکن چینی چینی ویسے نہیں بہت چنگ ہے میں نے اس میں پانچ خجوریں ڈال رہی ہوں تین بھی ڈال سکتے ہیں میں سے کہنے لیں کہ خجوریں جڑی ہیں عدد جڑنا اور طاقت عدد کھانیاں چاہیے دی ہیں یہ سنت ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کا خیال رکھیں اور سنت کو پورا کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہون تو سی کہو کہ چاہے تو چینی پا لیے ہون چاہے خجورات نہیں پیاسکتی ہیں اور پھیکی چاہے مجھ سے پینی جاتی چلو ادھرو اسے چینی تو بچ گئے ہیں ادھر پا لیے اچھا خجوروں کو ڈالنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال لیں جب محنت نہیں کرنی میری طرح تو این جی صحابت سوڑ دے ہو کیونکہ یہ ابھی دودھ میں نرم ہو جائیں گی جب نرم ہو جائیں گے تو اب جب چمچ سے کھانے لگیں گے تو اس کو سا سا توڑ کے کھا لیں آسان طریقہ ہے اور اگر تھوڑا سا فینسی کام کرنا تو آپ اس کے چھوٹی سے کارٹ کے آرام سے اس کے چنکس بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے آپ میرے سے زیادہ اگری کریں گے تو میں آپ آتیین حسابت اور ان کو ہلائیں گے اب تھوڑا سا ہلک ہے چولے پہ ان کو رکھ دیں تاکہ کھجورے نرم ہو جائیں اور جو ہمارے آٹس ہیں وہ بھی اچھی طرح میش ہو جائیں اس کے علاوہ آپ اس میں بادام نٹس جو جو ڈالنا چاہتے ہیں ہیلڈی ڈال لیں ویسے میں نو نٹس کوئی ڈے پساند نہیں آئے لیکن اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں جتنا ڈالیں گے اتنا ہی ہیلڈی ہو جائے گا تو میں نے تو اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا میں ایسے ہی کھاؤں گی برطن کو سر اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں ایک اور سنت پوری کرتے ہیں بس یہ آٹس تیار ہیں انڈا پہلے سے بوائل ہے اور اب میں چاہے بھی ڈالنے لگی ہوں کپ میں ایک دفعہ ٹریل لائے گے جاں مانگے تو باوانگے بھائے جھوتے پھر اٹھے آنی جانا کیونکہ صبح و نماز کے بعد سے ایسی دھونے لگنے لگتی ہیں کہ پانچ بجے سے لے کے یہ ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں تو ابھی تک بندہ کھڑے کھڑے تو ہونڈ ایک اور ہی ناشتہ لائے گے بھائے گے تو فین نہیں اٹھا جانا تو بس میری ٹریل تیار ہے میں لے کے چلتی ہوں کمرے میں جزاک اللہ ہر مسلمان کی صبح کا آغاز میرا خیال ہے کہ اللہ کے نام سے ہی ہوتا ہے تو میں نے بھی پہلے سورہ رحمان سنتی ہوں یہ میری روٹین ہے سورہ رحمان سننے کے بعد پھر میں ناشتہ شروع کرتی ہوں اور نال پھر ایسی کوئی ڈراما شرامہ ویخ لیدہ ہے کیونکہ سارا دن تو بچے پھر ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں تو میں نے بس بسم اللہ کی ہے ناشتہ کروں گی ساتھ ساتھ اور ساتھ کوئی ڈراما دیکھوں گی آج کل آپ لوگ کون سے ڈرامے زیادہ دیکھ رہے ہیں کون سے ڈرامے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اے آر وی کے ہم ٹی وی کے یا کس کے ضرور شیئر کی جائے گا تو میں بھی آج کل ہم ٹی وی کے ڈرامے زیادہ دیکھ رہی ہوں انڈا چلنوا سے چمچی نہیں یاد رہی لیکن میں اٹھنا نہیں ہم اسی چمچ سے نا انڈے کو چھیلوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اسی سے میں اوٹس بھی کھا لوں گی کوئی گل نہیں آپ ہی کھانا ہے خیر ہے موسم چینج ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے سردیوں کا یا گرمیوں کا ضرور شیئر کیجئے گا مجھے ویسے پرسنلی سردیاں پسند ہیں لیکن جب سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں سردی تو نہیں آتی لیکن موسم اچھا ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرمی اور ہیٹ سے بچ جاتے ہیں سردیوں ہیں باہر بیٹھنے کی قابل ہو جاتے ہیں ورنہ تو گرمیوں میں تو سارا دن ایسی 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 یہ بھی شیئر کیجئے گا ضرور کہ اس ٹائم کو کون کو انجوئے کرتا ہے ظاہر ہے میری جوب کرنے والی بہنیں تو اس ٹائم کو انجوئے نہیں کرتی لیکن جو بھی ہاؤس فائف ہے میری طرح وہ اس ناشتے کو اور اس چائے کے کپ کو ایک اچھے سے سیریل کے ساتھ ڈرامے کے ساتھ ضرور انجوئے کرتے ہوں گے میرا یہ اپنا ٹائم ہوتا ہے گھنٹا ڈیٹ گھنٹا جس کو میں بہت انجوئے کرتی ہوں چائے کو مطلب اس ٹائم میں بھر کے کپ چائے کا پیتی ہوں مگ پورا بس ہے اس تو بات ہے پھر وہی صفائی کرانگے کارچ تدہ کرانگے اور پھر لنچ کی تیاری شروع ہو جائے گی لیکن وہی گال ہے ایک ایک ہنٹا تھا چلو سکون کالو اور ساتھ چائے ہو اور ساتھ کوئی نہ کوئی ڈراما ہو آپ کا فیورٹ تو کیا ہی بات ہے آپ لوگ بھی اسیس کو انجوئے کرتے ہیں یعنی شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میرے ویلوگز اچھے لگتے ہیں میری چھوٹی چھوٹی ہسی مزاق آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دواوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت انٹل دین نیکسٹ ویلو اور ہاں وہ جو اوٹس والا ٹوٹکا آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سکن کے لئے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کا فیڈبیک بھی مجھے دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہفتے میں دو دفع ایک دفعہ دہی میں ملا کے اور ایک دفعہ دودھ میں ملا کے ہوپفولی آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کی سکن کے لئے کارامت رہے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ